آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے بچے اللہ ان کو دے گا اولاد ایک بات میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگاؤں وہ یہ چیز ہے جس کا نام ہے موبائل فون یہ میری بات میری بات غور سے سنیے گا بہت غور سے سنیے گا سات سال کی عمر تک اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے بچے کو اس کی شکل بھی نظر نہ آئے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئلہ جلتا ہوا رکھ دیں یا موبائل رکھ دیں تو آپ مہربانی کر کے فوراں کوئلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اس لیے کہ یہ کچھ سے کم نقصان دے ہے جو کہ موبائل یہ بات میں بلکل جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا وہ جن کے چھوٹے بچے ہیں عرفان آپ کی چھوٹی بیٹی ہے ماں مجھے معلوم ہے سال کی ہے شاید تو آپ اس کے اوپر فوری عمل کر سکتے ہیں اور میں نے میرے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں اللہ مجھے گرینٹ چلڈرن دے تو میں میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر میری بات چلی اور چلے گی انشاءاللہ تو میں اس بات پر سٹرکٹ کار بند رہوں گا بچے کو صرف یہ دیکھیں یہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں سائنٹیفکلی یہ بات اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا تو ہم اگلے دس پندرہ سالوں میں ایک ایسی نسل یہاں دنیا میں ہو رہی ہوگی جن کو سویسائلل ٹینڈنسیز ہوں گی جن میں ڈپریشن ہوگی جن کے اندر انزائیٹیز ہوگی جو اپنے ریلیشنز کو نہیں سنبھال سکیں گے جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوں گی جن کو جنسی بیہیوئر کی شدید بیماریاں ہوں گی اور وہ ڈرگ ایڈٹ ہو سکتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے غیر مفید لوگ ہو سکتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ جو موبائل فون ہے جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو آپ یہ ایک ایونٹ کریئٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایکرو ایونٹ اور ہر ایونٹ جو پلیجر کریئٹ کرتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین ڈوپامین ہمارے جسم میں خود پیدا ہوتا ہے ایک امائنو ایسیڈ ہے فائیو ہیڈروکسی ٹرپٹو فین اس سے بنتا ہے ڈوپامین اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جب آپ کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے تو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کام کرتے ہیں اللہ پاک نے آخر کسی پرپس کے لیے بنایا ہے اچھا ڈوپامین جو ہے ہر پلیجر کو سٹیمولیٹ جس کیمیکل سے ہم ہوتے ہیں نا وہ ڈوپامین ہے چاہے وہ کھانے کا پلیجر ہے چاہے وہ چیزوں کی پوزیشن کا پلیجر ہے چاہے وہ ڈرگ اڈکشن کا پلیجر ہے جیسے آپ سگرٹ پی جیسے آپ نے چرس پی کسی نے خدا نہ خاصتہ شراب پی اور یا کوئی سا بھی ہے سیکسول گریٹیفیکیشن ہے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک پلیجر سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور وہ ڈوپامین پرڈیوس ہوتا ہے اگر آپ ایک شخص کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ تین چار گھنٹے بیٹھ کے کھیلیں اور اس کے ساتھ گین سے کھیلیں اس کے ساتھ پہلیاں بجوائیں اس کو اپنے گھٹنوں پر بٹھا کے جولا جولائیں اس کے ساتھ تتلیاں پکڑیں تین چار گھنٹے میں جتنے ایونٹ ساکریئٹ کرتے ہیں وہ ایونٹ ایک ویڈیو گیم دو منٹ میں کریئٹ کر دیتی ہے اور ہر مایکرو ایونٹ پروڈیوس کرتا ہے ڈوپامین اچھا لیکن جب آپ اپنے بچے کے ساتھ فیزیکل ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی پلائیر سے زیادہ ایک اور چیز ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیپینس اور اس کے لیے اللہ پاک نے ایک اور کیمیکل رکھا ہے جس کا نام ہے آکسٹوسن جب ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے تو بچے کے اندر بھی آکسٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور ماں کے اندر بھی آکسٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ جو آکسٹوسن ہے یہ ہیپینس کا کیمیکل ہے اور میں آپ کو ایک بڑی مزدار بات بتاتا ہوں جس وقت ماں بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے اس وقت اس کی باڈی میں آکسٹوسن کی سب سے میکسیمم مقدار ہوتی ہے یعنی ایکزیکٹ ایٹ دی ٹائم آف پارچوریشن یعنی جو بچے کی پیدائش کا عمل ہے اس عمل کے دوران ایک دم آکسٹوسن سیکریٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کمپیشن سیکریفائز محبت کی ایک انتہا ہے تو اللہ پاکہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں آ رہے ہو نا تو تمہیں ہم پیدا ہی محبت میں قربانی میں اور کمپیشن میں کر رہے ہیں یعنی کہ تمہیں بنائی لیڈر رہے ہیں تم اس محبت کی فضاء میں باہر آتے ہو تو یہ آکسٹوسن ہم سب کے اندر پیدا ہوتا ہے فرض کریں ایک آپ کی بیٹی ہے وہ بڑی وہ بیٹی کسی اور شہر میں رہتی ہے اور وہ پانچ سال کے بعد آپ سے ملنے آ رہی ہے بڑی بیٹی ہے آپ کی آپ ملنے آپ نے دیکھیں آپ نے محبت سے اس کے ساتھ گلے لگے تو اس کے اندر بھی آکسٹوسن پڑیوز ہوگا آپ کے اندر بھی آکسٹوسن پڑیوز ہوگا آپ اپنے دادا سے ملے دادا کی گود میں بیٹھے تو آکسٹوسن اچھا اب یہ جو فیزیکل ایونٹس ہیں یہ آکسٹوسن پڑیوز کرتے ہیں اور یہ والے جو آرٹیفیشل ایونٹس ہیں یہ ڈوپامین پڑیوز کرتے ہیں دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ ڈوپامین جس ریسپٹر پر جا کر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک فنومنہ ہوتا ہے وہ بلکل ایسے فنومنہ ہے جیسے ایک آدمی ایک روٹی کی بجائے چھے روٹیاں کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اب اس کو چھے چاہیے ہوں گی چھے کھائے گا تو وہ اور بڑا ہو جائے گا اب اس کو آٹھ چاہیے آٹھ کھائے گا تو وہ پھر اس کو بڑا یعنی وہ آستہ آستہ مدہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ڈوپامین کے جو ریسپٹرز ہیں ان کی کیمیکل اس قسم کا ہے آپ سمجھنے کے لیے کہ ڈوپامین کا پیٹ سمجھ لیں بیسے تو برین کے اندر قیدہ ریسپٹرز وہ ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جب ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جتنا ڈوپامین پرڈیوز ہو رہا ہوتا ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا اس کیفیت کا نام ہوتا ہے ایڈکشن جب ہم سگرٹ کے ایڈکٹ ہوتے ہیں تب بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے ہماری ریسپٹرز جو ہیرمن والے ہیں وہ بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے اور میں آپ کو بہت ہی بری خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید سگرٹ شراب اور ہیرمن سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ سکرین کی ایڈکشن آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ پانچ منٹ میں دس سگرٹ پیئیں ایسے کش لگا کے ایک سگرٹ ختم ہو تو دوسری دوسری لگائیں تو تیسری تو اس سے جتنی ڈوپامین پڈیوس ہوتی ہے تقریباً دو یا تین منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپامین پڈیوس ہوتی ہے لہذا جو فیزیکل نقصان ہونا ہے اس کا سگرٹ کا ٹوبیکو کا اور جو دھویں کا اور آگ کا اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو منٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگرٹ کے کششز بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپامین بہت پڈیوس ہونی شروع اب غور سے سنیے گا اس بات کو دو سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپامین پر ڈال دیا نہیں اس کو ہرون کا عادی بنا دیا اب یہ ہرون اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا ویڈیو سے کیا کرے گا کتنے جہاز مارے گا کتنے بندوں کو قتل کرے گا جو گولیوں سے مار مار کی کتنی دیر کرے گا لیکن ڈوپامین اتنی چاہیے کہ یہ پڈیوس نہیں ہو رہی اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈھوڈ ڈپریشن ڈ فریسٹریشن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اسی کمرے میں ایک خاتون آئی انہوں نے کہا ڈاکس صاحب میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہیں تو میں اپنی بچی کو آپ کا ملوانا چاہتی ہوں چھ سال پانچ سال کی بچی تھی چار یا پانچ سال کی بچی تھی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پروفیشنل کانسٹر اس نے کہا نہیں جنہیں آپ ماری بات سنیں کوئی نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں میں نے کہا میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہے کیا بات ہے کہتی ہے انکل میں بور ہو جائتی ہوں چار سال کی بچی بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے بچوں کے پاس بہت ایکٹیوٹی ہوتی ہے بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو بوریت تو ایک بڑوں کا عذاب ہے لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی میں بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی ہے جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی اب مجھے کچھ اور چاہیے دیکھ بوریت تب ہوتی جب آپ کو اس کوئی کام نہ ہو تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں انہوں تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے تو رساٹ کودنا ہوتا ہے انہوں نے تو تکریاں پکڑنی ہوتی ہیں انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے تو کرافٹ بنانے ہوتے ہیں انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپے مارنی ہوتی ہیں انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے چھلانگیں ملگانی ہوتی ہیں انہوں نے تو ہوتبال کھیلنا ہوتا ہے تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن وہ چار سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوچ کر دیا ہے اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیب نہیں ہے اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی اور ماں باپ کوئی اتنی تربیت نہیں ہے تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے کیوں دیتے اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماج سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آوٹسائیڈر شامل ہوگا جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے بوریت نہیں ہے بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے کریمینل ہے کوئی چوری کرنی پڑے گی ون ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ گڑ پڑ کرنی پڑے گی تو لہٰذا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گرد گھومتی ہیں یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آنے ہی رہی اس لیے کہ بیلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا ہر گھر کے اندر جس بندے نے آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دستروں کے لیے ہے اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اتنی بس میمری کافی ہے جو کہ سمال لے گی تو کسی نے کہا کہ نہیں میں نے اس مشین کو ہر میز پر پہنچانا ہے اس لیے اس نے اس کا نام رکھا ڈیسک ٹاپ ہر ڈیسک پر پہنچانا ہے تو اگلے نے کہا یہ تم نے کیا کمال کیا میں نے تو ہر ایک کی گود میں پہنچانا ہے تو اس کا نام رکھا لیپ ٹاپ پھر کسی نے کہا لیپ ٹاپ نہیں میں نے ہر ایک کی ہتھیلی میں پہنچانا ہے تو اس نے کہا یہ پام ٹاپ یہ پام ٹاپ ہوگا اور اس پر اختفاء نہیں ہے اب ایک ایسی اینک بن رہی ہے جو ایک دو سال میں آ جائے گی جس میں آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیا جائے گا یہ اس کی سکرین آپ کی آنکھوں میں ہے آپ کو کچھ اور پکڑنے کیوں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا ورچول دنیا کو دیکھیں گے کیا انسانوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے انسانی ورچوس پر کیا عذاب آنے والا ہے تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بیٹو بیٹیو اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور میرے دوستو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی پر میں میں نے اس کو کچھ دنوں سے نافذ کیا ہوئے میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا میں تو بڑا ہو گیا ہوں پتہ نہیں جو نقصان ہونا تھا میں صبح میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کر اس موبائل کو نہیں دیکھوں گا میں فجر کی نماز تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے کے بعد میں جب دس بجے اپنے کام پر آتا ہوں تو اس وقت میں اس کو پہلی دفعہ کھولتا ہوں اور کھول کے میں اپنی ای میل وغیرہ سب کچھ دیکھ دوں کہ یا ویٹس ایپ جو بھی کچھ کرنا ہے کر کے بند کرتا ہوں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں چار گھنٹے کے بعد دوبارہ دیکھوں گا ابھی میں نے چار چار کے گھنٹے کے وقفے پر میں لے گیا ہوں لیکن میں انشاءاللہ حلوزیز اس کو اور بھی اسے جان چھوڑانے کی کوشش کروں گا اور اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بغیر کسی شرمائی یہ بات بتاتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بار بار میرا ہاتھ ایسے جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں ایک دن پورا چوبیس گھنٹے ہفتہ اور اتوار آنے والا اتوار اور سوار کر لیں کل پر سو دو دن آپ اس موبائل کو ہاتھ میں لگا ہے اور اگر آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا چھوٹا بھائی گم ہو گیا یا میرا بچہ گم ہو گیا اور یہ آپ کو کیفیت ہو رہی ہے اور بچین نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہم موبائل سے اڈکٹ ہیں اور اگر موبائل سے اڈکٹ ہے تو مہربانی کر کے جس طرح سگرٹ یا ہیروین سے اڈکشن یا ڈرگ سے اڈکشن سے جان چھوڑانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو چھوڑانے کے لیے کچھ کیجئے یہ تو خیر بڑوں کے لیے ہے میں بچوں کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگلی نسل تباہ ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی یہ میری بات لکھ لیجئے کسی جگہ پر میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں معاشرے کے بڑے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس طریقے سے ہم سکرین سے اپنے سات سال سے کم اور بچوں کا نقصان کر رہے ہیں اگلے بیس سال کے بعد آپ کو معاشرے میں ڈپریسٹ لوگ نظر آئیں گے انکشس لوگ نظر آئیں گے خود پسند لوگ نظر آئیں گے جن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات کی کوئی فکر نہ ہوگی یہ اتنی خطرناک چیز ہے اس قدر زیادہ خطرناک ہے سات سال کی عمر سے پہلے پہلے بچوں کو سکرین دینا اس کے بعد ضروریات ہیں مثلا انفرمیشن کے لیے اس کی ضرورت ہے آپ میں سے بہت سے لوگ موبائل سے ہماری بات گفتگو کو سن رہے ہیں موبائل سے ریکارڈ ہو رہی ہے انفرمیشن کے لیے ٹھیک ہے اسی لیے یعنی کمیونیکیشن کے لیے یہ ٹھیک ہے اس راستے کے ذریعے سے آپ کمیونیکیشن سے بہت ترقی کر سکتے ہیں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن انٹریٹینمنٹ کے لیے اور انفرمیشن اور کمیونیکیشن کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے سکرین کو استعمال کرنا بہت